ہیلو اسلام علیکم ایک اور لائف سٹریم کے ساتھ میں ہوں عامر خان اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں چونکہ میں نے نوز کیا تھا تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ایک دس منٹ لیٹ ہو گیا لیکن اس لیٹ ہونی کی ایک وجہ تھی خاص وہ وجہ یہ تھی کہ چونکہ میں نے بولا تھا یا نہیں بولا تھا شاید بولا تھا کہ میں نے جانا تھا ایوی ٹی خیبر جو کہ ایک گیپی کا ایک مین سٹریم ٹیلی ویژن چینل ہے اور چونکہ رمضان چل رہا ہے تو رمضان ٹرانسمیشن تھی اور اس رمضان ٹرانسمیشن میں میری شرکت آج ضروری تھی بہت زیادہ ضروری تھی کیونکہ مجھے انہوں نے بولایا تھا تو پہلے میں وہاں پہ گیا لمبی چھوڑی ٹرانسمیشن ہو گئی وہاں پر رمضان کی اور تقریباً دو ڈھائی گھنٹے جو ہے وہ وہاں پر ہم لوگ بیٹھے رہے گفشپ لگی کچھ جو ہے کیا کہتے اس کو فیلسوفیکل گفتگو بھی ہوئی باتیں بھی ہوئی اور کچھ گفشپ بھی لگی دوستہ باب بھی آئے ہوئے تھے اور کافی عرصے بعد میں پی وی چینل بھی گیا تو وہاں پہ بھی جو پرانی یادیں تھیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ڈسکس ہوتی گئی تو جناب اس وجہ سے یہ تھا کہ پھر افتاری بھی وہی پہ ہماری ہوئی اور افتاری کے بعد جو ہے مطلب وہاں پہ چائے شائے کا پروگرام بھی ہوا تو اس کے بعد پھر میں وہاں سے نکلا اور اچھا ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں مجھے گفٹس بھی دو تین ملے ہیں جو کہ اسامہ نے پھر کہا تھا کہ اس کی ویڈیو میں بناوں گا جب تم اس کو اوپن کرو گے تو پھر اس کی ویڈیو ہم لوگوں نے بنائی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کچھ سپانسرز کی طرف سے کیونکہ جو بھی شو ہوتا ہے تو اس کے سپانسرز ہوتے ہیں اور وہ سپانسرز بیسکلی بہت اہم ہوتے ہیں ہر ایک شو کیلئے تو وہ جو ہے وہ پھر ہمیں گفٹس بھی دے تھے کیونکہ ہم لوگ ان کا پروگرام کرتے ہیں سو جناب وہاں سے پری ہو کے پھر میں آیا یہاں پر اور آتے آتے پھر میں نے کپ چائی پی اور اس چائی پینے کے بعد پھر یہاں پر آیا ہوں اور ابھی جو ہے میں سٹریم سٹارٹ کر رہا ہوں تو اس وجہ سے جو ہے میرا سٹریم تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا یعنی کہ تھوڑا سا مطلب کے ایک دس منٹ ڈیلے ہو گیا لیکن خیر ہے کوئی بات نہیں آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی مسروفیات میں بھی میں اسی ٹائم پر آ جاتا ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ مخاطب ہوتا ہوں یہاں پر جناب کمنٹس کا سلسلہ تو سٹارٹ ہو چکا ہے اور ہمارے کچھ فورن جو فینز ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے چونکہ ان کو کراچی بہت زیادہ پسند ہے تو انہوں نے کراچی 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 لکھا ہوا ہے تو ویلکم ویلکم ٹو دی سٹریم اور لکھا ہوا ہے کراچی گینگ اوکے سو کراچی گینگ ویلکم ٹو دی سٹریم اس کے علاوہ یاسر جنرلسٹ یاسر احمد جو کہ میرے ایک بہت ہی انتہائی ہونہار طالبین سٹوڈنٹ ہے چکے ہیں تو انہوں نے کمنٹ کیا ہے سلام سر جی تو ویلکم السلام آپ کو کہیں گے زیادہ اس ولوگ نے بھی کمنٹ کر لیا ہے کہ السلام علیکم تو ویلکم السلام یعنی کہ آپ لوگوں نے جو ہے سب سے پہلے ہماری سٹریم میں شرکت کی جناب سٹریم کا آج جو سلسلہ ہے تو اس کا ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک جو ہے وہ تھوڑا سا فیلسوپیکل ہے تھوڑا سا سائکلوجیکل ہے اور تھوڑا سا ہم سب کی زندگیوں سے ریلیٹڈ ہے تو ہے کہ question ہے جو کہ آپ لوگ مجھے بتائیں گے question یہ ہے کہ what is your biggest fear جو کہ آپ کو thumbnail پہ بھی نظر آئے گا اور جو آپ کو اس سٹریم کے title میں بھی نظر آئے گا کہ question میں نے کیا ہے that what is your biggest fear تو میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ کچھ واقعات اپنی life کے share کروں گا کہ میرے کیا fear تھے یعنی کہ کن چیزوں سے مجھے ڈر لگتا تھا کیوں لگتا تھا پھر ہم لوگ تھوڑا سا سائکلوجیکل طرف آئیں گے کہ ڈر ایک بندے کو لگتا کیوں ہے کب سے start ہوتا ہے ڈر کا concept کہاں سے start ہوتا ہے تو یہ سٹریم انتہائی اہم ہے parents کے لئے بھی اور جو parents بننے والے ہیں ان کے لئے بھی اور جو پہلے سے parents ہیں لیکن ان کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کی لئے بھی کیونکہ یہ ایک ایسا سائکلوجیکل گیم ہے کہ جب بچپن میں آپ کے دماغ میں کوئی بات جو ہے وہ نیڈل ہو جائے تو وہ پھر پوری زندگی آپ کے ساتھ چپک کر رہتی ہے اگر میں آپ کو بتاؤں اپنی بات sorry مائی کھیل گیا اگر میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو بچپن میں مجھے ہر ایک چیز سے ڈر لگتا تھا ہر ایک چیز سے ڈر لگتا تھا like کہ میں unconsciously جب مجھے پتہ نہیں ہوتا تھا اور میری اوپر کوئی پتہ بھی گرتا تھا تو میں چلانے لگتا تھا رونے لگتا تھا مجھے ڈر لگتا تھا منڈک سے مجھے ڈر لگتا تھا اندیرے سے مجھے ڈر لگتا تھا اکیلے کیونکہ ہمارا گاؤن تھا اور rooms وہاں پہ الگ ہوتے ہیں اور جو washroom ہوتا ہے تو وہ گھر کے دوسرے حصے میں ہوتا ہے مطلب کہ ایک سائٹ پہ اگر گھر کے ایک سائٹ پہ کمرے ہیں تو گھر کی دوسرے سائٹ انٹ پہ جو ہے وہ washroom ہوتے ہیں تو میں کیا کرتا کہ میں رات کو washroom اکیلے نہیں جا پاتا تو یا پھر دن کو بھی اگر کوئی نہ ہوتا یا اکثر جو دوپہر ہوتے ہیں گرمیوں کے تو اس میں مائے اور سارے جو پھوپیاں کھالائے ہیں یہ سارے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور ہم بچے نارملی جا کے ہوتے ہیں ہم اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ continue رکھ پاتے ہیں تو ہم ایکٹیویٹیز کیا ہوتی ہے کہ چھپ کے باہر کھیلتے ہیں سمپل یہی ایکٹیویٹیز ہی ہوتی ہے بچپن میں تو ایسا تھا کہ میں دن کو بھی اکیلے اس washroom تک نہیں جا پاتا تھا تو یہ ایک سائکلوجیکل ایک کیا کہتے ایک ڈیلیما میرے اندر میرے مائنڈ میں بنا ہوا تھا کہ میں یہاں سے جاؤں گا اور کچھ آ کے مجھے کوئی نقصان پہنچا دے گا در آ دے گا یہ وہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو جناب پھر ایسا ہوا کہ ہستہ ہستہ جب میں بڑا ہوتا گیا بڑا ہوتا گیا تو میرے اندر سے در ختم ہونے لگا اور اب مجھے بہت مطلب ایک چھوٹی سی ایک نارمل سی چیز اب پتہ نہیں کہ اس سے ڈرنا چاہیے کہ نہیں چاہیے لیکن مجھے اس سے ڈر گن یا پھر اس کو کہتے ہیں کہ چڑ ٹائپ ہوتی ہے اور جہاں پر وہ چیز ہوتی ہے تو میں ادھر نہیں جاتا ہوتا بالکل بھی نہیں جاتا ہوتا تو وہ میں آپ کو پروگرام کے انڈ انڈ میں بتاؤں گا کہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے جو ہمیں کہ ان کی لائف میں ان کا بیگسٹ فیر کیا تھا لیکن ان کو کس چیز سے یا کن حالاتوں سے یا کن سیچویشن سے زیادہ ڈر لگتا تھا یا لگتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو جب اس کا جو سائیکلوجیکل سائیڈ بتا دوں تو وہ چیز آپ اس پر اوورکم کرنی کی کوشش کریں اور آپ میں سے وہ چیز ختم ہو جائے وہ ڈر ختم ہو جائے تو جناب اس پر بات کریں کہ اچھا میرے ڈر کی جو کہانی ہے وہ کہاں سے سٹارٹ ہوئی تھی تو میں بہت زیادہ چھوٹا تھا اور نورملی اتنا چھوٹا کہ کسی کو یاد نہیں رہتی وہ بات ہے لیکن مجھ جسٹ ایک کیا کہتے ایک ویجویلائزیشن ٹائپ یاد ہے اتنا مطلب ایسے کلیرلی یاد نہیں ہے کہ کیا لیکن پھر میری ممہ نے مجھے کنفرم کر بتایا کہ ہاں یہ ہوا تھا اور اس کے بعد بہت زیادہ مطلب ایک ریزرف ٹائپ اور چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اور آوازوں سے وہ تمہیں در لگنا شروع ہو گیا تھا کیا ہوا تھا کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو بچپن میں تو سارے چھوٹے ہوتے ہیں تو بس میرا بچپن تھا جب میں چھوٹا تھا تو ماں یا والدین اپنے بچوں کو دھوپ میں ڈال دیتے ہیں کہ کھلا میدان ہوتا ہے گھر میں ہمارے گاؤں میں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ کھلا میدان ہوتا ہے اور وہاں پہ دھوپ لگتی ہے تو وہاں بچوں کو ڈال دیتے ہیں دھوپ کے لئے تو مجھے بھی اس کی لئے ڈالا ہوا تھا اور مجھے ایک آواز سنائی دی انتہائی تیز آواز سنائی دی اور اس کے بعد میں رونے لگا تو اس کے بعد مجھے مطلب مہمارے کہا کافی تم رو رہے تھے چیخ چیخ کے رو رہے تھے اور تو میں کافی ڈر لگا تھا اس وقت تو میرے ڈر کی کہانی جو ہے وہ میرے بچپن کے اس انسیڈنٹ سے شروع ہوتی ہے کہ جب میں وہاں پہ لیٹا ہوا تھا مجھے دھوپ کیلئے ڈالا ہوا تھا کہ میں ویٹمین ڈی لے لوں اور اس کے بعد کیا ہوا کہ پر سے اور اس آواز کی وجہ سے جو ہے وہ میں گھبرا گیا اور رونے لگا اور اس کے بعد مجھے سوری ڈر لگا سمپل جس کو ہم ڈر کہتے ہیں تو وہاں سے یہ کہانی سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر مجھے ہر اونچی آواز سے چیخنے چلانے سے یا پھر اگر اچانک میرے ساتھ کچھ ہو جائے کیونکہ وہ جہاز اچانک سے آگیا تھا یا تو وہ چیز میرے مینڈ میں ٹکس ہو گئی تھی کہ یہ جو اچانک سے اس طرح سے کوئی چیز نمودار ہوتی ہے تو اس کا ہم پہ امپیکٹ پڑتا ہے یا اس سے ہم کو خطرہ ہوتا ہے یا وہ ہمیں کوئی نقصان پہنچ آئیں گے یا اسی طرح کا کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی ہے میری ذہن میں تو اس وجہ سے پھر مجھے در لگنا شروع ہو گیا تھا اب اگر ہم لوگ نارمل اپنی سینیریو کو دیکھیں گھروں کے سینیریو کو دیکھیں تو جب بچہ شیطانیہ کرتا ہے اور جب وہ شرارتیں وغیرہ کرتا ہے اسامہ نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے ہیلو ہیلو سلام علیکم کہہ رہے تو وعلی السلام آپ کو بھی کہیں گے شاید جو پچھلے والے ہیں کیا کہتے آوڈینس ہے تو وہ بھول چکے ہے کہ آج سنڈے ہیں یا پھر شاید وہ گیارہ بجے آئے لیکن میں پکس گیارہ بجے نہیں آیا تو خیر پھر اس ٹریم کو وہ بعد میں دیکھ سکتے ہیں بلکہ کوئی بھی اس کو بعد میں دیکھ سکتا ہے تو اس طرف بڑھنے سے پہلے جو سیچویشن کریئیٹ ہوتی ہے اور جب ڈر کی شروعات ہوتی ہے تو وہ کہاں سے ہوتی ہے اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ لوگ نے ہمارے چینل لانے لانچ فلیکس کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی آپ لانچ فلیکس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن جو ہے وہ دپا جائیں کی اگر آپ لوگ بیل آئیکن نہیں دبائیں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ جب بھی ہماری ویڈیو آئے گی یا لائک سٹریم آئے گا تو آپ کو آپ کی گھنٹی نہیں بجے گی گھنٹی نہیں بجے گی تو آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ ہماری سٹریم بھئی سٹارٹ ہو گیا یا ہماری کو ویڈیو اپلوڈ ہو گئی ہے جی صرف سے ابھی میرا سٹریم سٹارٹ ہے لیکن کچھ کچھ لوگوں کو شاید پتا نہیں ہے یا شاید کچھ لوگ کو یہ نوٹیفیکیشن نہیں گیا ہے اس کی بچہ بات کہاں سے ہوتی ہے چونکہ آپ لوگ تو بن چکا ہوگا جو سب مجھے سن رہے ہیں پیرنس کی لئے کافی ضروری ہے یہ پروگرام سن اور دیکھیں ٹھیک ہے تو جناب ایسا تھا کہ میرے در کی شروعات کہاں سی ہوئی تھی لیکن میں پھر آہستہ ہستہ جب ایڈلٹ ہو گیا جب میں اس کے بعد پھر سائکولوجی پڑھنے لگا جب اس کے بعد باہر میرا ایکسپوزر ہونے لگا تو اس کے پتہ چل گیا کہ یہ سائکلوجیکل گیم ہے اور اگر آپ سائکلوجیکل طور پر دماغ میں ہوگا کہ آپ ڈر یں گے پچھلے سیشن میں ہم لوگوں نے law of attraction کی بات کی تھی کہ اگر ہم لوگ positive چیزوں کو اپنی طرف نہیں پچھلے سیشن میں نہیں میں نے جب اپنے books کی introductory ویڈیو بنائی تھی میرے پاس کون کون سے books ہے تو اس میں سے ایک book تھی the secret تو اس کا یہ تھا کہ اس میں law of attraction کی بات تھی کہ ہم لوگ جو سوچتے ہیں ہم لوگ اگر positivity کو سوچیں گے اور positivity کو اپنی طرف کھنچنی کی کوشش کریں گے تو ہمارے ساتھ سب کچھ positive ہونا آہستہ شروع ہو جائے گا سیم اسی طرح اگر ہم لوگ negative سوچتے ہیں تو ہمارے آہستہ ہمیں نہیں اپنی اوپر اس کو حاوی کرنا تو ہمارے ہستہ کول ڈاؤن ہو جاتے ہیں اگر ہم لوگ سوچیں گے کہ ہمیں اس چیز سے ڈر لگتا ہے تو ہمیں اس چیز سے ڈر لگے گا اور بڑی مطلب ایک فضول فضول سی چیزیں ہوتی ہے لوگ میرے آپ کو پروگرام کے اینڈ میں بتاؤں گا کہ مجھے بیسی کس چیز سے ڈر لگتا ہے لیکن اس سے پہلے آپ لوگ نے کیا کرنا ہے کہ آپ لوگ نے کمنٹ تو جناب شروعات اس کی ہوتی ہے کب سے بچپن سے بچپن سے اس کی شروعات ہوتی ہے اور وہ شروعات ایسے ہوتی ہے کہ جب بچے شیطانی کرتے ہیں جب ماں باپ کو تنگ کرتے ہیں جب وہ بلا وجہ چیزیں توڑتے پورتے ہیں در بھاگتے ہیں در بھاگتے ہیں تو سوتے نہیں ہیں بلا ششک آ جائے گا یا کوئی چڑیل آ جائے گی یا کوئی یہ آ جائے گی اس طرح کے کچھ نام لے کے بچے کو بتا دیے جاتے ہیں کہ یہ آ جائے گا یہ کیا کرتے ہیں یہ بندے وہ کھاتا ہے یہ کرتا ہے خون پی جاتا ہے یہ ساری چیزیں بتاتے ہیں چونکہ بچے اس سٹیج میں ہوتے ہیں سائکولوجیکل اس وقت کے وہ چیزوں کو ایڈاپٹ کرنا شروع کرتے ہیں وہ جو سنتے ہیں وہ سیکھتے ہیں وہ ویشوالائز کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر وہ ہی بولتے ہیں اور ان کے مائنڈ میں وہ چلتا ہوتا چونکہ ہم جب سوچتے ہیں میں اپنے ہم ویشوالائز میں سوچتے ہیں اگر میں کہ ایلیفنٹ ٹھیک ہے تو اسی وقت ہاتھی کی تصویر بن جاتی ہے یہ ایک ہاتھی ہے خیر میں ریالیٹی کی طرف نہیں جاؤں گا یہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی لیکن ہم لوگ در کے اس پوائنٹ تک پہنچتے ہیں شروع کہاں سے ہوتا ہے اور یہ پھر آگے کیا سیویر سٹیج اختیار کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے بیسیکلی تو جب ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو کہتے ہیں کہ یہ بلا نورمالی زیادہ یوز ہوتا ہے سو جاؤ ورنہ بلا آجائے گی تو ایسا ہوگا ہوتا ہے چیز ہوگی ٹھیک ہے اور وہ بچے کے مائن میں شکل بنتی جاتی ہے صحیح ہے تو جب شکل بنتی جاتی ہے اور وہ اس کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے اس کے بارے میں پوچھنے لگتا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے اس کو بتاتے ہیں یا اس کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں یا اس کے بالوں کی جگہ سام پلٹ کے ہوئے ہوتے ہیں بڑے بڑے دانت ہوتے بڑے بڑے ہاتھ ہوتے بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں ناخن اسے خون تو وہ بچوں کے مائن میں بنتا جاتا ہے جو اس میں فکس ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے خونخوار سی شکل بننے لگتی ہے اس کے مائن میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اکیلے جاؤں گا تو یہ چیز آ جائے بس یہاں سے شروعات ہوتی ہے اس ڈر کی اور یہ کون کرتے ہیں ہمارے بچوں میں ادھر فیٹ کر دیتے اور اس کی وجہ سے کافی فیلیرز کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے آسر رحمت نے در سے در لگتا ہے پہلی کی طرح مجھے در سے در لگتا ہے مطلب جو بھی کام کرتا ہوں یا کہیں چلتا ہوں یا کہیں چلتا ہوں جاتا ہوں تو مجھے در لگتا ہے اور وہ کام ہو بھی جاتا ہے لیکن در سے اچھا یہ اب دیکھو در سے در لگنا ہے اس ڈر سے جانا کہ میں یہاں پہ جا رہا ہوں میرا یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا ہونا نہ ہونا ایک طرف ہے لیکن آپ اس ڈر میں رہتے ہو کہ یہ نہیں ہو پائے گا ہو بھی جاتا ہے لیکن در کے ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے لیکن پھر جب آپ اس جگہ پر جاتے ہو یا سر یہ آپ ابھی سنو اور آپ مجھے بتاؤ کہ میں یہ صحیح کہ رہا ہوں یا نہیں کیونکہ میں آپ کو سیکلوجکلی ریٹ کر رہا ہوں اس وقت آپ کا جو سنٹینس ہے کہ در سے ڈر لگنا کام کرتے وقت در لگنا کام ہو بھی جائے پھر بھی ڈر کے ساتھ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو آپ مجھے اب یہ بتانا کہ یہ سیچویشن ہے یا نہیں ہے یعنی کہ آپ کے دل میں یہ ڈر ہوتا ہے جب بھی آپ کسی کام کرنے کیلئے جاتے ہیں تو آپ کے دل میں یہ در ہوتا ہے کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو ساتھ ساتھ ہی انٹرویو بھی دے دیتے ہو یا وہ کام کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہو یا وہ کام کرنے میں لگ جاتے ہو ٹھیک ہے وہ کام ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ کہتے ہو یہ شکر ہے یہ کیسے ہوتا یہ مائنڈ میں یہ کیسے ہو یہ موجزہ ہو گیا پھتا نہیں بس پھر وہ کام ہو بھی جاتا ہے آپ کو سینیریو مل جاتا ہے لیکن اس سینیریو میں رہ رہ کے بھی آپ پل پل اس ڈر میں رہتے ہیں کہ آیا یہ چھوٹ نہ جائے آیا یہ ختم نہ ہو جائے آیا میں اس کو کھو نہ دوں تو کیا یہ ہی سینیریو ہوتا ہے اور یہ سینیریو لنکٹ ہے آپ کے پورے بچپن کے ساتھ کی یہ ڈر ہمارے ساتھ بچپن سے ہوتا رہا ہے بچپن سے ہر چیز سے ہمیں ڈر آیا جاتا ہے تو یہ ایک psychological war ہمارے mind میں رہ جاتی ہے ہمیں لگے گا ڈر ہمارے اندر یہ visualize ہو جاتا ہے بہت ٹھائم پہ ہم جب کئی پہ انٹرویو کی لئے جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ سامنے بیڑا بندہ ہے اس کو سب آتا ہے ہو سکتا کہ وہ پوچھے جو مجھے نہ آتا ہو اور میں وہاں شرمندہ ہو جاؤ شرمندگی کا ڈر ٹھیک ہے تو یہ یاسر کے الفاظ کے ساتھ یاسر کے جو کمنٹ ہے اس کے ساتھ میں ریلیٹ کر رہا ہوں ان چیزوں کو ٹھیک ہے تو شرمندگی کا ڈر نہ آنے کا ڈر یار دیکھو اگر آپ چلے گئے آپ select بھی نہ ہوئے یا آپ سے کام ہوا بھی نہیں یہ انسان نہیں نہیں لگتے ہیں تو چاہے وہ ہماری سپیشیلیٹی بھی ہو تو اس ڈر کی وجہ سے ہم اس میں پھونک کر قضب رکھتے ہیں کہ ایسا ناؤ کہ مجھے دوبارہ سے تو بھئی یہ سیچویشن ہمیشہ سے نہیں رہتی ٹھیک ہے جس طرح میں نے آپ کہا کہ جہاز کی آواز سے جو ہے وہ ڈر لگنا شروع ہوا تھا اور پھر وہ کئی سالوں تک میرے ساتھ بند آ رہا تو مجھے تیز آواز اچھانک سے کوئی چیز ہو جاتی لیکن مجھے اب بھی یاد ہے میرے کزن اکثر مجھے یاد دلاتے ہوتے ہیں ہسا کرتے ہیں کہ تم چھوٹے تھے اور درخت نوک جو کرتے رہتے ہیں تو اتنا تک میں ہو گیا تھا کہ میرے ساتھ سڈن کوئی واقعہ ہو جاتا تو بس رونے لگ جاتا تھا چیخے مانے لگ جاتا تھا اکیلے میں کئی جان نہیں پاتا تھا اچانک سے کوئی چیز آواز کرے کوئی چیز آ جائے اور یقین مانے جب آپ سوچیں گے نا یہ چیز تو آپ کے مان میں وہ آ جائی مطلب اگر آپ سوچیں گے کہ مجھے آواز سنائی دے رہے ہیں سنائی دے رہی ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی آواز سنائی دے سنو مجھے کوئی گمرو کی آواز سنائی دے آٹھ دس مینور بعد آپ کو آواز سنائی دے گی وہ آواز ہوتی نہیں ہے وہ آپ کے مینور میں بن جاتی ہے ویجوالائزیشن اتنی آپ کی پاورفل ہو جاتی ہے اتنی آپ پر حاوی ہو جاتی کہ آپ کے مینور میں وہ چیز بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو میں بات کر رہا تھا یاسر آپ مجھے نیکسٹ کمنڈ میں بتائیں گے اچھا کہ میں نے یہ سینیریو آپ بتایا ہے تو یہ اسی طرح ہی ہے آپ کے ساتھ اور اگر اسی طرح ہے تو پھر آپ کوئی ابھی والا واقعہ بتائیں گے کہ ابھی آپ کے ساتھ کوئی اگر واقعہ اس طرح کا ہوا ہو تو میں اس طریقے سے کوشش کروں گا کہ آپ کے وہ سیچوئیشن جہاں پہ آپ کو ڈر لگتا ہے جس طرح یہ بہت گہری بات ہے ڈر سے ڈر لگنا ٹھیک گا تو اتنا ہی میں آپ کو کلیرلی ایکسپلین کر پاؤں گا کہ ابھی میں جنرلی لگا ہوا ہوں جنرلی میں یہ دیکھ رہا ہوں جنرلی میں یہ جو میں ٹھیک ہے اب وہ بچہ اکیلے کہیں بھی قدم رکھے گا تو اس کے mind میں یہ ہوگا کہ یہ چھوڑیل آ جائے اب چھوڑیل کو کس نے دیکھا میں نے تو آج چھوڑیل کو نہیں دیکھا آپ نے دیکھا ہے ٹھیک ہے بھلا کو کس نے ہے میں نے ہمارے mind میں ایک image ہے جو کہ ہم نے بچوں کو بتایا ہوا ہے سو جا ورنہ گبر آ جائے گبر نہیں بلا آ جائے گی سو جا ورنہ چھوڑیل آ جائے گی سو جا ورنہ بلا آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ بلا بلا کرتے ہم نے اپنے ہی بچوں کے mind کو کالا کر دیا ہے ان کی failures کی ان کی restrictions کی شروعات ہم نے کرا دی ہے یہاں سے پھر جب وہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوگا اور وہ گھر سے باہر جائے گا ٹھیک ہے تو کچھ بچے ایسے ہوں گے یا پھر کچھ scenarios ایسے ہوں گے جہاں پر اس کو اس سے powerful لوگ ملیں گے تو وہ اپنے اس powerful لوگوں سے ڈرنا شروع کر دے گا اس میں طاقت ہے اور طاقت تو بلا میں بھی تھی ٹھیک ہے تو اس کی مشابہت اس سے کرنا شروع کر گئے ٹھیک ہے پھر وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے express نہیں کر پاتا کیوں کیوں وہ در اس کے مائن میں بیٹھا ہوا ہے اس کے مائن میں در کی شکل بن چکی ہے اور اس کے مائن میں یہ ہے کہ اگر میں کچھ بولوں گا ایسا نہ ہو کہ یہ ہو جائے ٹھیک ہے اور وہ در اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیتا ہے تو سکول میں بھی وہ درے گا کالج میں راستہ خالی ہوتا تھا میں نہیں جا پاتا تھا ایسا نو کہ کوئی نکل آئے کیونکہ ہمیں تو بتایا جاتا ہے کہ آپ جب دوپہر کو اکیڑے جاؤ گے تو آپ کوئی چڑے لاجائے گی ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے مائن میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ فکس ہو جاتی ہے اور فکس ہو کہ وہ اپنا ایک روم بنا لیتی ہے مائن میں ٹھیک یہ سارا گیم دماغ کا ہوتا ہے ٹھیک ہے چاہے ڈر ہو چاہے خوشی ہو چاہے فیلنگز ہو چاہے جو بھی چیزیں ہو یہ سائیکلوجیکل گیمز ہوتی یہ ساری سائیکولوجی کے ساتھ ہماری جوڑی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو چیز ہمارے سائیکولوجی میں سب کانشس میں اپنا روم بنا لے تو وہ ہمارے ساتھ زندگی بھر چلتی رہتی ہے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کے جو ہے وہ مطلب اس کے ساتھ ہی ہمیں پوری زندگی زانی ہے لیکن ٹائم لیتی ہے ہر چیز جب ایسے ایسے پھرسٹ یر اور سیکنڈ یر میں آگیا تو اس کے بعد پھر ٹھیک ہونا شروع ہوں اس کے بعد پھر میں اکیلے چلا بھی جاتا ہوں اس کے بعد پھر فیلڈ راتیں آگئی اور پھر رات کی تین تین بجے ہم لوگ گھر پہنچے تو اس طرح ہوا کوئی واقعات ہوئے ہمارے ساتھ ہم پھر فائرنگ اٹیک یہ ساری چیز ہوئے تو وہ چیز جو ہے اب وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ اب اچانک سے کچھ ہو جائے تو ہم مطلب اچانک سے وہ ریاکٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ مائنڈ کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو قدم قدم پر کس کس چیز کا ڈر ہے کسی کو حالات سے ڈر لگتا ہے کسی کو ڈر سے ڈر لگتا ہے کسی کو اینیمل سے لگتا ہے کسی کے مائنڈ میں اب بھی بلا اور چھوڑیل ہے اس سے ڈر لگتا ہے چاہے اس نے دیکھے ہو کے نہیں دیکھے ہو لیکن اس کے مائنڈ میں ایک ایک ایمج بنی بھی ہے جو بچپن سے جو چیز ہوتی ہے تو بڑا ایک سٹرونگ ایفیکٹ ہوتا ہے ہماری لائف پہ تو یہ ساری چیزیں ہیں تو اس کے ساتھ پھر آپ کی لائف کا جو گزرنا ہے تو وہ بہت جیدہ ڈیفیکٹ ہو جاتا ہے آپ ساتھ جیزوں جیزوں جو چل دی جاتی ہے لائف ریگریٹ ڈیفیکٹ 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 چیزوں پہ آپ کو ریگریٹ ہوتا ہے اور یہ ساری چیزوں جو ہے چل دی جاتی ہے اب اس سے چھوٹکارہ کیسے حاصل کریں کمنٹ اگر کوئی کریں گے تو میں اس طرف آؤں گا لیکن ای تنک چونکہ میں نے لیٹ سٹارٹ کیا ہے تو اس وجہ سے جو پچھلے والے آڈینس ہے تو وہ ابھی شاید جوائن نہیں کر پا رہے یا انہوں نے بیل آئیکن نہیں دبائے اتنا تو مجھے پتا چل گیا کہ بیل آئیکن دبانا بہت زیادہ ضروری ہے اب اسے چھوٹکارہ کیسے حاصل اور پروبلمز ہیں چھوٹکارہ ہمارے میند میں مختلف قسم کی ایشوز چل رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے پروبلمز ہمارے میند میں اور ہماری لائیت میں ہوتے ہیں وہ سالف کیسے ہوتے ہیں جس طرح کہ ابھی میں پروگرام میں گیا تھا تو وہاں پہ ہمارے ایک بہت سینئر اور اچھے ہوسٹ ہیں ایوی ٹی خیبر کے زکی تو انہوں نے پوچھا کہ وہاں بات ہو رہی تھی کہ آپ لوگوں کو جب غصہ آتا ہے تو آپ غصے پر کانٹرول کیسے کر پاتے ہو ٹھیک ہے تو اس کا جواب جب مجھ سے طلب کیا تو میں نے کہ غصہ مجھے تو بہت کم آتا ہے یعنی کہ میں بہت کام قسم کابندہ ہوں تو مجھے بہت کم غصہ آتا ہے اب آپ لوگ نے اس غصے کو اس ڈر کے ساتھ ریلیٹ کرنا ہے کہ میں جو بھی پوائنٹس بول رہا ہوں تو جو جو بھی مجھے سن رہا ہے تو وہ اس غصے والی سینیریو کو اس ڈر والی سینیریو کے ساتھ پوائنٹنے اور ایجن تک جب ہم پوائنٹ پوائنٹ مجھے ڈر لگ رہا ہے یہ ڈر کہاں سے شروع ہوا اور وجہ کیا تھی اور آیا جو وجہ تھی تو وہ وجہ valid تھی اس کی کوئی ٹھک بنتی ہے وہ چیز exist کرتی ہے یا وہ چیز exist نہیں کرتی تو میں ہم جو ہمارے دل میں یا ہمارے مائنڈ میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے یا پھر ایک سینیریو یا ایک خاکہ بیٹھ جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بہت ساری چیز کو misconceptualize کر لیتے ہیں misconceptualize کر دیتے تو پھر ہمیں جو چیز چاہیے ہوتی ہے جس چیز سے ہمیں پیار کرنا ہوتا ہے اس سے ہم لوگ ڈر نے لگتے ہیں اور جس چیز سے ہمیں ڈر نا ہوتا ہے اس سے ہم لوگ پانے لگتے ہیں یہ سیچویشن اُلٹی ہو جاتی ہے but first thing first دوبارہ سے آتے ہیں کہ ہم نے origin تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے جب لوگ origin تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو ہمیں points ملنے شروع ہو جائیں گے point a مل گیا point b مل گیا point c مل گیا point d مل گیا point e مل گیا we are getting points of that problem or that fear right like when we start fearing from something something fears so after that we will think why what is the problem i can elevate what is the problem what is the reason what was the scenario so i'm getting the points right i'm getting point a point b point c point e i'm getting the points اس کے وات پہ کیا ہوتا ہے کہ ان points کو میں نے evaluate کرنا ہے ان کو میں evaluate کرتا ہوں دیکھو اس program میں میں نے کہا کہ ہمیں خود کو وقت دینا ہے خود کو جب آپ وقت دو گے تو آپ relax mind ہوگئے relax mind ہونے کے بعد پھر آپ کو آہستہ آہستہ ایک problem سے چھٹکا رہا ملے گا کو یا کسی کو بھی کوئی نقصان ہے یا آپ نے پوری لائف میں اس چیز کو کبھی دیکھا ہے یا پھر آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے ریال لائف میں not in films and movies ریال لائف میں آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آئے اس چیز نے آپ کو نقصان دیا ہے یا نہیں دیا ہے جواب آئے گا نہیں یا میں کہو بلا تو بلا کو تو میں نے کبھی دیکھا نہیں ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں لیکن ابھی تک میں نے کوئی بلا نہیں دیکھی ہے کہ بلا نام کی کوئی چیز ہے یا نہیں ہے ٹھیک ہے جو بلا بتاتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے I'm not talking about jinns jinns کے بارے میں بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے جس کا اپنے سنتے پیریان بولتے ہیں I'm talking about the bala وہ جو بناتے ہیں لوگ وہ جو کہتے ہیں کہ بس سو جاؤ ورنہ بلا آ جائے گی سو جاؤ ورنہ چڑے ال آ جائے گی فلانا ڈمکانا ٹھیک ہے so I haven't seen that figure right till now ابھی تک میں نے نہیں دیکھا ٹھیک ہے پھر میں نے overcome case ہی کیا میں اہستہ اہستہ اپنے اوپر کام کر رہا تھا اپنی psychology پہ کام کر رہا تھا اپنے mind اپنے brain پہ کام کر رہا تھا کہ آواز اچانک سے آنا اچانک سے کوئی incident ہو نا I have to overcome this مجھے اس پہ overcome کرنا ہے کیونکہ جہاں سے گزرتے رہتے ہیں اچانک سے گزرتے ہیں اس کا تو مجھے کوئی نقصان نہیں تھا ٹھیک ہے لیکن بس اس وقت situation ایسی بنی اور میں بچہ تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ایک نئی چیز میرے سامنے آئی اور مجھے اس سے ڈر لگیا وہ پھر میرے ساتھ کافی long tenure تک وہ چیز چل رہی تھے تو میں نے point جب مجھے سمجھ آنے لگی میں نے points نکالے میں نے ان points کا دیکھا کہ آیا یار اس چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اس چیز کو overcome کرنی کی کوشش کی پھر time میں کیسا آیا کہ میں نے اتنا overcome کیا لیکن اس time بھی مجھے بڑی وہ کیا کہتے ہیں ایک عجیب سی feelings ہو رہی تھی جب میں ایک project کر رہا تھا یہ ایس پی آر کا اور وہاں پہ مجھے f16 کے ساتھ جڑنا پڑا اور وہ f16 کے ساتھ جڑنا میرا اور وہ ادھر جو اس کی آواز ہوتی ہے یا رفتار ہوتی ہے ٹھیک ہے وہاں پہ مجھے رفتار بھی دیکھنی پڑی تو میں نے وہ project کر بھی لیا اور جب میں نے وہ project کر لیا like میں نے experience کر لیا اس چیز کو اس کے بعد سے یہ اچانک سے کسی چیز کا آنا کسی آواز کا ہونا تو اس سے مجھے کافی ڈر لگنا کم ہو گیا لیکن میں نے اپنے mind کو اتنا تک train کر لیا تھا پھر like mind mind is a kid میں اکثر کہتا ہوں ٹھیک ہے mind is like a kid اس کو اب جس طریقے سے training دو گے نا یہ اسی طریقے سے کام کرے گا ٹھیک ہے جس طریقے سے آپ اپنے mind کو training دو گے یہ اسی طریقے سے چلے گا اسی طریقے سے سوچے گا اسی طریقے سے جو ہے یہ scenarios بنائے گا اسی طریقے سے آپ کے thoughts کو visualize کرے گا اور آپ کے سامنے لے کے آئے گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد اب پھر میں نے اپنے mind کو اتنا تک train کیا ہے اسامہ اگر دیکھ رہا ہو تو اس کو میں کہوں گا کہ وہ comment میں بتا دے ٹھیک ہے میں بتاتا نہیں ہوں وہ comment میں بتائے گا کہ ایک دن اس نے کوئی پیس پہنا تھا اور اس نے یہ سوچا تھا کہ میں جب دروازے سے اندر آؤں گا تو وہ مجھے direct ڈر آ دے گا وہ جیسی بندہ دروازے سے اندر آتے اور کوئی جو ڈراؤنا پیس پہن کے آ کے آواز کر دیتا ہے بھو کر دیتا ہے یا کچھ آواز کر دیتا ہے اور اگلا بندہ جو ہے وہ ڈر جاتا ہے تو کیا scenario تھا وہ اسامہ comment میں آپ کو بتا دے گا کہ جب اس نے کیا تھا تو کیا ہوا تھا کیونکہ اگر میں بتاؤں گا تو ہو سکتے کہ آپ لوگ یقین نہ کرے تو میں کہوں گا کہ وہ بتا دے اور یہ ابھی میرے mind میں آگئی کہ پھر جب آپ اپنے mind کو train کرتے ہو تو کتنی ساری چیزیں جو ہے وہ بدل جاتی ہے میں کیا کرتا تھا basically اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اور اگر اسامہ یہ دیکھ بھی رہا ہو تو مجھے اگر ذرا ایک چھوٹا سا بوٹل پانی لا کے دے دینا تو مجھے یہاں سے اٹھنے کی ضرورت نہیں ہوگی اور میں ذرا پانی بھی پھیلوں گا کہ یہ میرا گلا ہوشک ہونے لگا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پیر کو آپ نے کابو کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ اسامہ کا comment بھی آ جائے گا اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گا کہ آپ نے اس کو کابو کیسے کرنا ہے یعنی اپنے mind کو کیسے train کرنا ہے تو میں کیا کرتا تھا چونکہ مجھے problem تھی ڈر تھا اچھانک سے کوئی چیز ہونے کا اچھانک سے کوئی واقعہ ہونے کا سڈنلی کوئی واقعہ ہو جائے اور سڈنلی اس کا کیا جائے اس کا impact آ جائے ٹھیک ہے سڈنلی اس کی کوئی آواز آ جائے مجھے problem تھی اس چیز سے تو اکثر اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہوا تو سوشل میڈیا پہ ویڈیوز شیئر ہوتی ہے نارمل ویڈیو ہوتی ہے اور اچھانک سے اس میں کوئی شکل آ جاتی ہے اور ایسے کچھ کچھ پاپ اپ کرنے لگتا ہے جس سے بندہ جو ہے وہ ڈر جاتا ہے میں نے وہ ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیئے اچھا اسامہ کہتا ہے کہ ہاں یاد ہے مجھے میں نے جب اس کو جمپ سکیر دینے کے لیے اس کے سامنے آیا تو یہ ڈرہ بھی نہیں اور ایک سیکنڈ کیلئے میری طرف دیکھا اور اگنور کر کے چلا گیا جب دروازہ کھولا آواز بھی کی ایسے تو میں نے ایسے دیکھا اور میں چلا گیا مجھے کوئی اثر نہیں ہوا اس کا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ میں نے اس سینیریو کو یعنی جس سینیریو سے آپ کو ڈر لگتا ہے اپنے سامنے وہ سینیریوز بنائیں ٹھیک ہے اپنے سامنے وہ سینیریوز بنائیں اچھا یہ میسیج جو ہے یہ کیا ہے سیلورن کون ہے یاد کتنا ہم کیا کہتے ہیں ابھی میں کہتا ہاں کتنا مہنگا کتنا مشکل نام ہے یار لیکن ہولا بولا ہے تو ہم بھی آپ کو بولتے ہولا یعنگے ہلو تو ہم وہ ہوتیں گی جو آپ کے سیرے بیٹا ہے تو ہم تو آپ کا سب سے بڑا در کیا ہے اس سے بہت پہنگ hairy لڑا ہے کیسے جانے میں آپ کو اٹھا کرتا یہاں اور اس کی وڈیو بھی تھی میری جو سسٹر تھی وہ اس کی وڈیو بنا رہی تھی وہ ان کو ریکارڈ کریں اور سب کو بتا سکے اور ہم نے اس کو ڈرائے دیا اور میں تھوڑا سا فانی پی رہتا ہوں اسامہ یہ کمنٹ کس نے کیا ہے اوکی کوئی رشن ہے ہم اس کو بول دیں گے تو اسامہ کہتا ہے کہ میں نے پھر وہ ماسک اتارا اور پھینک دیا اور اس کی وڈیو اگر ہوئی تو اسامہ ہم اس کو ڈون لیں گے اور اس کو پھر یوٹیوب پر اپلوڈ کر لیں گے اس کیپشن کیسے اس کو ٹیک کر لیں گے اس وڈیو میں تو اب آپ کے لئے میں کوئی بھی پرابلم ہے کوئی ڈر ہے یا پھر جو بھی پرابلم جو بھی سینریو بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ ڈاؤن فیل کرتے ہیں ریگریٹ فیل کرتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے کہ وہ سینریوز زیادہ سے زیادہ اپنے سامنے بنانی ہے ٹھیک ہے آپ نے اس کے ساتھ پریکٹس کرنی ہے آپ نے اس کے ساتھ مقابلہ کرنی ہے آپ نے اس کے ساتھ fight کرنی ہے کیونکہ life is the name of a fight ٹھیک ہے وہ والی fight نہیں کہ آپ تلوار اٹھائیں اور آپ لوگوں کو مارنا شروع کرتے ہیں وہ والی fight نہیں اپنے ساتھ fight دلائے سب سے بڑی جنگ ہوتے ہیں وہ اپنے ساتھ ہوتے ہیں اپنے center of being کے ساتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے اپنی psychological جو compatibilities ہیں اس کے ساتھ ہوتی ہے انہیں psychological war اور کیسے لرنی ہے آپ نے psychological اپنے compatibility کو کیسے relax کرنا ہے کیسے اس کو کیا کہتے ہیں کہ fluent کرنا ہے اپنے لیے سو what i did i started to watch the videos جو کہ scary videos ہوتی ہے horror movies دیکھنا شروع کر لیے ہیں ٹھیک ہے scary جو میں نے آپ کہا کہ normal situation ہوتی ہے جاتی رہتی ہے جاتی رہتی ہے and جانا آپ سے کوئی چیز pop up کرتی ہے اور آپ اسے ڈر جاتے ہو واجب میں نے videos دیکھی ہے کہ بندہ جو ہے وہ چائی پی رہا ہوتے یا پانی پی رہا ہوتا ہے اور ایسی کوئی ویڈیو دیکھ رہا ہوتا ہے اچھانک سے کوئی چیز pop up کرتی ہو وہ اچھانک سے جو ہے وہ jump کرتے سائچ آئے یا پھر وہ جو پانی ہے اس پر گر جاتا ہے تو میں نے اسی طرح کی ویڈیو start کر دی اور یقین میں دیکھتا رہا دیکھتا رہا دیکھتا رہا جب میں اس کو نارمل نہ دیکھ ہو میں اسی طرح ہی نارمل نہ بیٹھ ہو میں نے ایک چیز ریالائز کی تھی کہ میرے ڈر کی وجہ جو تھی وہ بیسکلی آپ لوگوں کے منڈ میں کیا رہا ہوگا کہ جہاز گزر اس کی کی وجہ تھی وہ اچانک سے نمودار ہونے والی آواز تھی ٹھیک ہے مطلب کہ میرے ڈر کی وجہ سڈن چیزیں تھی سڈن لی ہو جائے وہ تھی کیونکہ اب اگر میں آپ کو بتا دوں تو میں نے آپ کو دو واقعات بتائے ہیں ایک میں نے بتائے کہ جہاز اچانک سے آیا ٹھیک ہے اور وہ ہو گیا میں رونے لگیا یعنی وہ ڈر میرے میند میں میرے ساتھ پوری لانگ عرصے تک چلنے لگا دوسرا میں نے آپ کو بتائے کہ پھر کچھ عرصے بعد جب میں تھوڑا بڑا ہو گیا تو میرے کالر میں درخ سے پتہ گیا رہا تو پتہ تو آواز نہیں کرتا جہاز کی لیکن مجھے اس سے بھی ڈر لگا میں اس سے بھی چلانگیں ماننے لگا رونے لگا چیخ لگا بھاگ لگا تو وجہ آواز نہیں تھی جب میں نے آپ کو کہ آپ کو پوائنٹس ملیں گے مجھے بھی پوائنٹس ملے اور مجھے یہ لگتا ہے وہ آوازیں نہیں ہیں وہ اچانک سے ہونے والی چیزیں ہیں سمجھ ہاری ہے نا جو کہ میں آپ لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں آپ جب ایک سینیریو بنا تھا آپ جب سوچتے ہیں جب اوریجن تک جانے کی کوشش کرتے تو آپ کے سامنے یہ ساری چیز کلیر ہو جاتی ہے مجھے پتہ چلا کہ یہ اچانک سے آنے والی چیز ہیں تو اچانک سے آنے والی چیزوں میں پھر مجھے اچھا لگا کہ میں ایسا کروں کہ وہ چیزیں دیکھوں وہ چیزیں پیس کروں جو کہ اچانک سے ہوتی ہے جو کہ اچانک سے ہوتی اور آپ کو سکیر کر دیتی آپ کو ڈرا دیتی ہے تو میں نے وہ ویڈیو سٹارٹ کر دی ہے اسامہ کہ تھا کہ جمپ سکیر تو مجھے بھی ہوتے ہیں لائک کے پتہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ آئے گا لیکن پھر بھی جمپ تو ہوگا تو ہوتا ہے میں جب دیکھتا تھا تو مجھے تو پتہ ہوتا تھا کہ اس میں سے کچھ آئے گا سوری اب تاریخی بھی ہے تو برپ تو آئیں گے تو مجھے بھی پتہ ہوتا تھا کیونکہ میں دیکھتا وہی تھا میں دیکھتا ہی ہورر چیز تھا کہ وہ مجھ سے جمپ نکالے وہ مجھے ڈرائے اچانک سے سرنلی ٹھیک ہے تو وہ چیز مجھے بھی پتہ ہوتی تھی لیکن میں پھر بھی ریکھتا ہوتا تھا ایک دو تین چار دن پان دن ہفتہ مہینہ دو مہینے لیکن آخر کار وہ چیز اس کو میں نے اوورکم کر دیا ٹھیک ہے اس کو میں نے اوورکم کر دیا اوورکم کیسی کیا اب کیا ہوتا ہے کہ ای ٹرائ ٹو میک مائسیل ریڈی فور سیڈن انسیڈن ٹھیک ہے میں نے اپنے برین کو ٹرین کر لیا ہے اور کر بھی رہا ہوں میں برین کو ٹرین بھی کیا ہے اور کر بھی رہا ہوں اور آپ لوگ کو بھی چاہیے کہ یہ کریں یہ لائف میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے لائف میں بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے تو میں کر بھی رہا ہوں اپنے برین کو ٹرین کہ جو سیڈن انسیڈنٹ ہوتے ہیں تو اس کے لئے ریڈی رہوں چاہے وہ کچھ بھی ہو چاہے کہیں سے کچھ بھی ہو جائے لیکن میں سیڈن انسیڈنٹ کیلئے ریڈی رہ ٹھیک ہے اب ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ آپ کئی پھج جاتے ہو تو پھر آپ وہ چیز نہیں کر پاتے لیکن اتنا تک میں پھر ریڈی ہوتا تھا کہ جو سنیچرز اکثر نکلتے ہیں تو ایک بار مجھ پر سنیچرز آئے تھے لیکن میرے پاس مطلب ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا اور جیسی ہی وہ آئے میرے مائنڈ میں اچھانک سے کلک ہوا دے سڈن انسیڈنٹ تو اس وقت پھر خوف تھاری نہیں ہوتا پتا چلے یہ ہونے یہ تو ہے تو خوف تھاری نہیں ہوتا ٹھیک ہے اب میں نے اپنے برین کو ریلیکس کیا کہ مجھ پر خوف تاری نہ ہو لیکن جو بندہ یہ کام کر تو اس پر خوف ہوتا ہے جو سنیچرز ہوتے ہیں تو ان پر خوف ہوتا ہے اور وہاں سے کسی بھی طریقے سے اس کا جیسی دھیان ادھر ادھر گیا سوری ٹھیک ہے یہ بھی سڈن انسیڈن تھا اس کا جیسی دھیان ادھر ادھر گیا تو یہ بہت مطلب فیموس تھا میرے ایریا میں جہاں پہ میں رہتا تھا اور وہاں اس ایریا کے پولیس ٹیشن میں اور سارے جو جانتے تھے پھر میرے گھر کال بھی آئی تھی کہ آپ نے بیٹے تو سمجھاؤ یہ اس طرح نہ کر یہ لوگ بڑے در کی وجہ سے آپ گھولی بھی مار دیتے ہیں تو جیسی ہی اب وہ مجھے کہتا ہے کہ آپ موبائل دیں ٹھیک ہے تو میں نے اس پر بھی ایکسپیرمنٹ کر دیا میں نے کہا یار بیسی بھی لے تو رہا ہے ٹھیک کہ لے گا تو لے گا لیکن چلو تھوڑا سا ایکسپیرینس کرتے کہ اگر اس کا دھیان تھوڑا بھی ایک سیکنڈ کیلئے در ہو جائے تو اس کی گن کو ہٹ کرو وہ بس کیا کہتا اللہ تعالیٰ نے بھی ساتھ دے دیا اور جیسی ہی میں اپنے ہاتھ کو ایسے سلولی کیا دوسرے ہاتھ سے میں اس کے گن کو ایسے کر دیا اور جیسی میں نے ایسے کر دیا تو ایسے کے ساتھ پتہ نہیں اس نے سست پکڑی بھی تھی کیا تھا وہ ساتھ نالی تھی اس میں گیر گئی پھر تو اس کے پاس کچھ نہیں تھا اور پھر تو میرے پاس بھی کچھ نہیں تھا بس اس کے بعد پھر صحیح طرح سے مطلب اس کی پٹائی وغیرہ بھی ہو گئی اور پولیس کے پاس بھی اس کو لے کے گئے ہیں اور پھر وہاں پھر پولیس والے ایسے چھوڑ تھا اور اس نے کافی سراحہ بھی ہے لیکن دوسری طرح مجھے بتائیں کہ اگر یہ گن اس کے ہاتھ سے نہ گیر تو میں نے کہ میں ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا کہ لے گا تو ویسی بھی لے گا تو بس لے لے پھر میں اس کو دے دوں گا بس بات ختم اسی طرح دوسرا واقعہ میرے ساتھ ہو گیا پھر جب میں دوسرا ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا وہ فیل ہو گیا وہ فیل کیسے ہو گیا کیونکہ میں وہاں بیگ پینا اپنے حرکت میں جو بھی انہوں نے کھی ٹھیک ہے لیکن ایک چیز مجھے لگی کہ وہ در جو ہے ان میں اتنا ہوتا ہے کہ وہ پھر در کی وجہ سے آپ پر گولی چلاتے ہیں لیکن اس وجہ سے نہیں چلاتے کہ وہ آپ کو مار کے چیزے لے کے جاتے ہیں ان کو در لگنے لگتا ہے وہ در کی وجہ سے آپ پر گولی چلاتے ہیں میں ایک کلپ دیکھ رہا تھا لائنز کا اور ٹائگرز کا کہ وہ جب کسی انسان کو کھاتے ہیں یا مارتے ہیں تو وہ اس وجہ سے نہیں مارتے کہ وہ اس کو کھا جائیں گے وہ اپنے در کی وجہ سے مارتے ہیں کہ اگر میں اس کو نہیں مار گا تو یہ مجھے مار دے گا اور اس در کی وجہ سے وہ اس پر اٹیک کرتے ہیں تو وہ اس وجہ سے کرتے ہیں اس در کی وجہ سے کہ اگر میں یہ نہیں کروں گا تو یہ یہ کر لے گا ایک وہ دیفنس والا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اٹیک کرتے ہیں تو در کی وجہ سے انسان میں طاقت بھی بہت زیادہ جاتی ہے وہ بہت ساری ایسی چیزیں بھی کر بیٹھتا ہے جو اس کو نہیں کرنی چاہیے ہوتی نہیں کرنی ہوتی وہ کر لیتا ہے کمنٹس ہے خان ہیلو السلام علیکم السلام کہ پیئر آف لازن پیپل لائک کہ یہ ہمیشہ لگتا رہتا ہے کہ کوئی ہماری ریلیشن کو خراب کر دے گا یا جو میرے قریب ہے وہ کبھی نہ کبھی دور ہو جاتا ہے یہ آپ نے وہ بات کی ہے کہ اس پہ میں آنے والا تھا دو چیزیں میں بتانے والا تھا کہ مجھے کن چیزوں سے ڈر لگتا ہے تو بارہ بچ بھی گئے ہیں ایک گھنٹہ ہمارا ہو بھی گیا ہے اور میں نے کافی بول بھی لیا ہے تو اب ذرا تھوڑا سا کنکلوجن کی طرف آتے ہیں کنکلوجن کی طرف آتے ہیں اور پھر یہ والی بات بھی ہم لوگ اس میں دسکس کر لیتے ہیں تو آپ لوگ نے کابو کی سے پانا ہے اپنی فیر پر اپنے ڈر پر کہ جس چیز سے یا جس سیٹویشن سے یا جس سینریو سے یا جس سے بھی آپ کو ڈر لگتا ہے the things the situations or the scenarios of which you are afraid of right میں انگلش میں اس وجہ سے بول رہا ہوں کی میں نے کمنٹ میں دیکھا ہے کہ ہمارے کچھ international fans بھی ہیں جو کہ کمنٹ کر رہی ہیں ٹھیک ہے اس وجہ سے مجھے انگلش میں بھول رہا ہوتا ہے اور اب مجھے نہیں پتا کہ ہمارے کچھ international fans آب ہی چکے ہیں اور ہمیں جو ہے ان کو بھی انڈرٹین کرنا ہوگا تو ہم جائیں انگلش انگلش سو جائیں انڈرٹین کرتا ہوں اور اس کمنٹ شامل کرنے کے بعد ہم جائیں انڈ کی طرف ٹھیک ہے اس ڈر کی وجہ سے خان کہتا کہ اس ڈر کی وجہ سے اگر وہ دور نہیں بھی ہوتا تو اس ڈر کی وجہ سے کہ یہ چلا جائے گا میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس سے پہلے یہ جائے میں چلا جاتا ہوں یہ اگر جس طرح میں نے آپ بتا کہ در کی وجہ سے لوگ وہ کر پاتے جو ان کو نہیں کرنا ہوتا ہے تو آپ خود سوچے کہ یہ در کتنی خطرناک چیز ہے آپ کی لئے میں چل رہا ہوتا ہے یہ ہم اپنے ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں تو جب ہم اپنے ساتھ یہ لڑائی جیت جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہم کچھ کر پاتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو کہ جانور کو نہیں مارتا یا جانور انسان کو نہیں مارتا یا سر جی اب اس وقت آپ جو سیچویشن نکال رہے ہو تو مجھے ڈر ہے کہ آپ کیا سیلوشن نکال ہوگے پر پتا نہیں کہ کیوں دیکھو اور یہ سے ڈرنی کی بلکل ضرورت نہیں ہے میں جو سیچویشن یا سیلوشن نکال رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس سیلوشن کا یہ ہو ٹھیک تو اچھا نیکسٹ کمنٹ آیا ہے ہانیا کی دنیا 313 کہ سلام بھائی اب تو اچھا اب تو بول دو میرے چینل کے بارے میں اچھا ہانیا کی دنیا اب ہم ٹھیک ہے آپ سے چونکہ میں نے پرومیس کیا تھا آپ کے چینل کے بارے میں ہم لوگ بولیں گے تو آپ آگئی ہو ٹھیک ہے لائی آپ نے کمنٹ کر دیا ہے تو مجھے یاد بھی آگیا ہے اور میں نے اپنے پروگرام کے جو ٹاپک ہے اس کو بریک دے دیا ہے اور اس بریک کے بعد میں آپ کی پروگی ایک سپٹ ٹھیک ہے ہنہ کی دنیا ٹھیک ہے اصل میں ہنیا is می ویری گوڈ پرینڈ اور آج ہم نے ان کے ساتھ تقریبا دو سے تین گھنٹے کی ٹرانس میشن بھی کی ہے تو میرے زبان پر وہی نام ہے ہنیا اگر آپ دیکھ رہی ہیں تو دیکھ لیں ٹھیک ہے کہ کیا ہنہ کو بھی ہن لوگ ہنیا بول رہے ہیں تو ہنہ کی دنیا جو ہے یہ یوٹیوب چینل ہے جس پر وہ بہت اچھے اچھے اور ایک بہت ہی ان فارمل سے ولاغ جو ہے وہ دیلی لائک کے بارے میں بناتی ہے ٹھیک ہے اور وہ اس کو اپلوٹ کرتی ہے تو جتنے بھی اس وقت میرے اس ٹریم کو دیکھ رہی ہیں یا پھر اس کی ریکارڈنگ کو بعد میں دیکھیں گے اور وہ یہاں تک پہنچیں گے تو میں کہوں ہانیہ کو سپورٹ اے سوری ہینہ کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے آپ ہینہ کو سپورٹ کریں ہینہ کی دنیا تری ون تری جو ہے یہ ان کا یوٹیوب چینل ہے سپورٹ کریں سبسکرائب کریں ان کی ویڈیوز زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور ان کا چینل جلد سے جلد مونٹائز کروائیں کیونکہ جتنا آپ ان کو سپورٹ کریں گے اچھے اچھے ولوگز ہو ہے وہ آپ کی لئے بنایا کریں گی اور ان کو میں نے بتایا تھا کہ گلگت بلتستان میں رہتی ہیں تو آپ نے ایسا کرنا ہے کہ گلگت بلتستان کو دکھانا ہے گلگت بلتستان کی خوبصورتی دکھائیں وہاں کی کلچر کہتے کسی سپیشل ولوگ پہ کہ ہم بھی آئے ہم بھی گلگت بلتستان کے مزے لیں ٹھیک ہے تو جناب ہینا کی دنیا 313 یوٹیوب چینل یہاں سے آپ کلک کر سکتے ہیں سکتے سبسکرائب کر سکتے ہیں اور سپورٹ کر سکتے ہیں ٹھیک اسامہ کہتا کہ فیس فیس لس ولوگ کرتی ہیں اور وہ بھی اینسپیریشن کے وہ جو چینل سکتے یوٹیوب بلکل یہ بات ہے کہ آپ دیکھیں اب یہ یوٹیوب ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں لیکن میں کہوں گا جو آج کل کی ولوگ وغیرہ ہوتی ہے یا جو آج کل کا جو ٹرین ٹرین جو بنے گئے ہیں تھوڑا سا ہڑ جائے تھوڑا انٹیلیکچول سائٹ پہ آ جائے ٹھیک ہے جب میں یہ سٹریم سٹارٹ کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس میں میں کوئس کروں گا اور اس کوئس پر ہم لوگ بات پریں گے تو مختلف لوگوں زیادہ تر لوگوں نے مجھ کہ یہ نہیں ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا لیکن آپ آج دیکھ لیں یہ دیکھ اچھا یہ آپ دیکھ رہے آپ ان کمنٹ سے اندازہ ہوگا کہ ہو پاتا ہے کہ نہیں ہو پاتا تو جو بھی ہو ہو پاتا ہے میں نے ان کو کہا تھا کہ چاہے ایک بندہ مجھے سنے چاہے دو بندے مجھے سنے چاہے تین بندے مجھے سنے چاہے کوئی بھی نہ سنے اس کو recorded سنے بات لیکن اتنا جو ہے وہ ہمارے experience ہو چکا ہے کہ ہم اکیلی بھی ایک topic پر بول سکتے ہیں ابھی بھی ایک گھنٹے سے میں لگا ہوا ہوں تو اس میں بہت کم کمنٹس اور زیادہ جو ہے وہ میں نے چیزیں بتائی ہے ٹھیک ہے اوکے سو ہینا کی دنیا جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کیوں نہیں بھائی انشاءاللہ ضرور invite کروں گی تو ہم انتظار میں رہیں گے میں اور اسامہ انتظار میں دوبارہ سے آجاتے اپنے ٹوپک کی طرف یہ بھی بتا دے کہ آپ کا بگیسٹ فیر کیا ہے آپ کس چیز سے سب زیادہ ڈر لگتا ہے ٹھیک اچھا اب دوبارہ سے اپنی ٹوپک کی طرف آجاتے ہیں کہ solution کی طرف چونکہ یہاں صرف ویٹ کر رہا ہے solution کا اور اس solution کیا نکلے گا کیا نکلے گا یہاں سے solution انتہائی آسان ہے اس طرح میں نے آپ کہا کہ میں وہ چیز بنانا شروع گئی جس سے مجھے ڈر لگتا تھا اس نے مجھے ہیلپ اوٹ کیا کہ میں پہلے سڈن انسیڈن سے لڑنا چیز سڈن کچھ بھی ہو تو میں اس سے لڑنا چیز میں اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اپنی اوپر نہ ڈال میں اپنے برین کو اس طرح سے ٹرین کروں کہ جو سڈن انسیڈن ہو تو اس کا مجھ پر اثر نہ ہو یا ہو بھی تو اس کو میں کابو میں رکھ سکوں یا اگر زیادہ بھی میں کچھ ریائکٹ کر سکوں تو وہ بہت کم دیکھیں لوگوں کو میرے لئے زیادہ ہوں لیکن لوگوں کو کم دیکھیں تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی لئے وہ سیچویشن کرنی جان بوچ کر اس سیچویشن میں جاؤ جس سے آپ کو ڈر لگے جان بوچ کر سنسان راستے میں جاؤ جہاں سے آپ کو ڈر کرو یہ میرے ویڈیو جاتے 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 جب اس نے مجھ پر ایمپیکٹ کرنا چھوڑ دیتا ٹھیک ہے وہ ایک چیز آپ کرتے جاتے دیکھتے جاتے دیکھتے جاتے فیس کرتے جاتے فیس کرتے جاتے تو عادت پڑ جاتی ہے بعض لوگ کہتے نا یہ دیکھو پوری زندگی گزر گئی اب تو عادت سی ہو گئی ٹھیک ہے اس دن میں نے کسی کو کہا انفلیشن ریڈ بڑھ رہا ہے کہتے پوری زندگی گزر گئی انفلیشن برداشت کرتے اب تو عادت سی ہو گئی ایک زمانہ تھا جب دکشت گردی بہت زیادہ ہوتی تھی بوم بلاز بہت زیادہ ہوتے تو کئی پہ دماغ ہو جاتا اگر جگہ پہ دماغ ہو گیا اچھا ٹھیک ہے ہو گیا کتنے لوگ مر گئے جب آپ ایک چیز کو خطرناک سے خطرناک سی کرتے ہیں کرتے ہیں تو آپ اس چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو جب آپ اس کی used ہو جاتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ آپ پر ہونا کم ہو جاتا ہے جب اس کا ایفیکٹ کم ہو جاتا ہے تو آپ کے دل سے آپ کے دماغ سے اس چیز کا ڈر نکل شروع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو بتا دوں مجھے ایک جانور سے ڈر لگتا ہے ٹھیک نا ٹھیک ہے تو اسامہ کہتا ہے کہ ڈر کے آگے جیت ہے تو بلکل ڈر کے آگے جیت ہے اور ڈیو نہ پیا تو پھر کیا جیا یہ ایفرٹائزمنٹ نہیں اچھا کوئی بھی اس کو ایفرٹائزمنٹ نہ سمجھے بس میرے موز ایسی ہی نکل گیا ہے ٹھیک تو اچھا ہنہ کہتی ہے کہ ہر چیز سے لگتا ہے ڈر ایک غلطی ہے جو میں نہیں کی ہے اور اس کا خوف مجھے مرتے دم تک ہوگا نہیں نکلتا وہ ڈر جتنا مرضی میں وائٹ کروں وہ خوف بڑھتا جاتا ہے او مائے گاڈ اب یہ دیکھیں یہ ایک ایسی سیچویشن بن گئی ہے کہ یہاں پہ اب اگر میں اس سنٹنس پہ بات کروں تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس پر بات کروں دیکھیں ڈر ڈر ہوتا ہے اس بات کو آپ غور سے سنیں اگر آپ کے من میں کچھ بھی ہے اگر آپ کے ارگت کوئی بھی آوازیں شاوازیں ہیں تو اس کو اگنور کر اس چیز کو غور سے سنیں آپ نے کہ ہر چیز سے ڈر لگتا ہے وجہ اس کی کیا ہے اب جتے آوڈینس مجھے دیکھ رہے ہیں اس وقت تو ان کو بھی میں یہ بتاتا چلوں کہ اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے پریکٹیکل سینیریو میں ڈالنا ہے ٹھیک ہے ہنہ کو بھی یہی کرنا ہے اس وقت ٹھیک ہے کہ اپنے خوف کو پریکٹیکل سینیریو میں ڈالنا ہے اور میں جس طرح کہتا ہوں آپ اس ایکٹیویٹی کو شروع کر لیں ٹھیک ہے بینہ خوف کے شروع کر لیں سوچے بینہ شروع کر لیں کیونکہ اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو اپنی غلطی یاد آئے گی اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو ڈر لگنے لگے گا تو ایک سٹیپ ایسا ہوگا جس کو آپ نے بغیر سوچے سمجھے شروع کرنا ہوگا ٹھیک ہے تو اب آپ کہتے ہیں کہ ایک غلطی جو میں نے کی ہے اب آپ نے اس غلطی کی سینیریو کو سوچنا ہے ٹھیک ہے اس کو دوبارہ سے جی نہ ہے جو غلطی آپ سے جس سیچوئیشن میں ہوئی تھی ٹھیک ہے آپ نے اس غلطی کے وہی سیچوئیشن بنانی ہے اس کو دوبارہ سے زندہ کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو جی نہ ہے اب اس غلطی میں کیا کیا اس میں سے کون سا ایسا پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو نیڈل ہوتا ہے پتہ نہیں میری ناک آج کی وہ اتنی خارش کر رہی ہے اچھا وہ کیا غلطی اس غلطی کے پوائنٹ کیا ہے کتنے ہیں من پوائنٹ اور اس میں سے کون سا ایسا پوائنٹ ہے جو کہ آپ کو نیڈل کر رہا ہے وہ پوائنٹ آپ نے نکال ہے پھر اس میں سے جو ایکسٹرا پوائنٹ ہے اس کو آپ نے ریموف کر نا ہے یہ ایکسپریمنٹ ہے جو آپ نے اپنے برین میں کرنا ہے اکیلے میں کرنا ہے اپنے برین کے ساتھ فائٹ کرنی ہے جب تک آپ برین کے ساتھ فائٹ نہیں کریں گے آپ اس چیز کا حل نہیں نکال پائیں گے ٹھیک ہے یا پریکٹس کریں پھر آپ مجھے بتا دیں میری انسٹرگرام بھی میرا آپ کے پاس ہے اور یوٹیوب بھی ہے آپ دسکورٹ پہ بھی آ سکتی ہے تو آپ یہ ساری چیزیں ڈسکس کر سکتی ہے ٹھیک ہے اسامہ جو ہے وہ آپ کو ڈسکورٹ میں ایڈ کر لے گا تو آپ نے اس غلطی کے پوائنٹس نکال اس پوائنٹس میں کوئی ایسا پوائنٹ ہوگا جو کہ آپ لگے گا کہ مجھے ڈر اس چیز کی وجہ سے خوف ہے ٹھیک ہے وہ پوائنٹ نکال جب وہ پوائنٹ آپ نکالتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ جتنا مرضی ایوائٹ کروں لیکن میں نے کیا کہا ہے کہ آپ نے اس چیز کو بار 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 زد میں آگے قصد فیس کرنا ہے ایوائٹ نہیں کرنا آپ ایوائٹ کروگے تو سب کانشس میں یہ خوف بیٹھا رہے گا یہ خوف ہوگا اگر آپ ایوائٹ کروگے ایوائٹ نہیں کرنا حل نکالنا ہے اور جس چیز کا حل نکالتے اس کو آپ ایوائٹ کبھی بھی نہیں کر سکتے اگنور ہم اس چیز کو کرتے ہیں جس کا ہم کوئی حل نکال نہ نہیں چاہتے ٹھیک ہے اس کو ہم اگنور کرتے ہیں یا ایوائٹ کرتے ہیں آپ نے ایوائٹ نہیں کرنا آپ نے اس پوائنٹ کو جو پوائنٹ آپ کو تکلیف دیتا ہے جو پوائنٹ آپ کو یہ تھوڑا سخت ہے میرے الفاظ بھی تھوڑی سخت ہے یہ معاملہ بھی سخت ہے لیکن جو پوائنٹ آپ کو تکلیف دیتا ہے جو پوائنٹ آپ کو ڈراتا ہے جو پوائنٹ آپ کو خوف میں مبتلا کرتا ہے آپ نے اسی پوائنٹ کو اپنانا ہے مشکل ہے پر ناممکن جس طرح مجھے سڈن انسیڈن سے ڈر لگتا تو میں وہ چیزیں کرنے لگ گیا تھا جس میں سڈن لوگوں کو ڈرائیا جاتا ہے جس میں سڈن لوگوں کو خوف میں لائی جاتا ہے تو میں وہ کرنے لگ گیا کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا تب تک اس کا اثر میرے برین پر ہونا کم ہو گیا جو چیز آپ کو ٹرگر کرتی ہے اس چیز کو آپ نے اپنانا ہے اس کو بار بار جینا ہے اس کو بار بار سامنے لانا ہے اس کے ساتھ اپنے دماغ کے اندر جنگ لڑنی ہے تب تک اس کا اثر آپ پر ختم نہ ہو ٹائم لیتا ہے لیکن اس کا اثر اینڈ میں آپ کے برین پر ختم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو پھر آپ ایوائیڈ آپ نے مجھے بتانا ہے تو کنکلوزن یہ تھا کہ ایک تو مجھے چپکلی سے ڈر لگتا ہے جس روم میں چپکلی ہو میں اس روم میں نہیں جاتا ہوئی آپ مجھے کروڑ ڈالر بھی دو میں اس روم میں نہیں جاتا آپ پتہ نہیں یہ ڈر ہے یا یہ کیا ہے لیکن بس جہاں پہ چپکلی ہو وہاں پہ آمیر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور ایک جو گل نے بات کی ہے اوپر کے لوگوں کے جن کو ہم لوگ اپنا لیتے ہیں ان کے کھونے کا ڈر ہوتا ہے تو بھئی یہ بہت بڑا ڈر میرا بھی ہے کہ ایسا ہوں کہ میں بندے کو کھو دوں لیکن کچھ حالات ابھی ابھی جو ہے وہ لائف میں ایسے آئے ہیں میرے کہ اب شاید مجھے اس چیز کا ڈر خوف اور اثر ہونا کم ہو گیا ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو آپ کھونا نہیں چاہتے ٹھیک ہے اور وہی لوگ آپ کو سمجھے نا کیونکہ وہی لوگ آپ کو سمجھے نا یا آپ کی لائلٹی کو نہ سمجھے یا پھر آپ کی جو کیا کہتے ہیں آپ کی جو پریزنس ہیں تو اس کے حوالے سے جاوٹیڈ ہو یا پھر آپ جو بولتے ہیں جو شیئر کرتے ہیں اس کے حوالے سے ڈاوٹیڈ ہو تو ای تنک چپکلی کا میں نہیں بتا سکتا کیونکہ اس پر میں کوشش کی بھی ہے لیکن نہیں ہو پاتا مجھ سے لیکن اس پر میں ضرور کوشش کروں گا اور کر رہا ہوں کہ کھونے کا جو کسی انسان کے ساتھ ایک رشتہ بن جائے پھر اس سے دور ہونے کا جو در ہے ٹھیک ہے تو اس پر میں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ میں اپنے اندر سے نکال دوں اور اب میں اس کو فیس کروں گا جان بوچ کے فیس کروں گا تو اچھا گل اسامہ کہتا ہے ٹائم ایسا آ جائے گا کہ لائف میں کہ اس بات سے تھوڑا زہ بھی ڈر نہیں لگے یہ صحیح بات ہے بلکل صحیح بات ہے لیکن جب آپ فیس کرو گے اس سیچویشن کو مار بار جان بوچ کے فیس کرو جس چیز سے آپ کو ڈر ٹرگر ہوتا ہے اسی چیز کو آپ فیس کرو ٹھیک ہے تو ایک ٹائم ایسا آئے جو کہ آپ نے آپ سے یہ ڈر ہٹا دے گا تو ہنہ کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کو جو طریق کار میں نے بتا ہے پہلے یہ اپنے پوائنٹس بناو پھر اس پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ ایسا ہوگا جو کہ آپ کو خوف آپ کے اندر انجیکٹ کرتا ہے اس کو آپ نے اپنا نہ ہے خود بخود اوائید ہو جائے جو اپنا ہو گے اس کو دیکھ ہو گے جی ہو گے بار 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 وہ خود بخود اوائید ہو جائے گا آپ کو کوئی اثر ہی نہیں ہو گا ٹھیک ہے ٹھیک کو لگتا اے اے ڈی 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 اس وقت جنہوں نے کمنٹس بھی کیے ہوئے ہیں تو ان کو لگتا ہوگا کہ یہ بھی تو صرف اردو میں لگا ہوا ہے so i want to tell you that i will design and i will i and osama will try to design some programs for you people too in english language that you people can understand it and you will say as the topics and the interest points of your regions or what you want us to do for you to entertain to educate and to inform so that we will plan some programs like that about today program that was that the topic was what is the biggest fear that you are facing so different people has discussed the different fears but what i concluded is that test that scenario that first uh you know um dig out the points by which you are afraid of then uh select one point which trigger or which inject the fear in your brain then try to own that point that scenario and try to leave it again again and again until and unless that stop affecting your brain so you will be free of fear so یہ تھا جناب تھوڑا سا میں نے انگلیش میں بھی بول دیا انگریزی بھی جھار دی تھوڑی بہت اچھا تو لاسٹ کمنٹ جو ہیں وہ آم کس کا آیا ہوا ہے ہینا کا آیا ہوا ہے تو یہ لاسٹ کمنٹ بھی ہم لوگ اس میں شامل کر دیتے ہیں کہ آم کہتے ہیں کہ اسامہ سے ہی کہہ رہے ہیں بٹ ایک فیر ایسا بھی ہوتا ہے آم کہ کیا آم نظر آ جائے اچھا کہ نظر آ جائے تو سکون بھی برباد ہو جاتا ہے آم جناب یہ اس آم سٹریم دوبارہ سے اس سیچویشن پر پہنچ گیا ہے کہ اسامہ اب دوبارہ سے میسج کر دے گا کہ میں رانگ ہوں کہ یہ ختم کیسے ہوگا ٹھیک ہے کیسے میں اب نئی نئی باتیں آ رہی ہیں تو دیکھیں ہینا آپ کو میں نے ایک آسان سا سینیریو ایک ٹاسک دے دیا ہے جو کہ بڑا مشکل ہے ٹھیک ہے آپ کو میں نے ایک آسان سا ٹاسک دے دیا ہے جو کہ بڑا مشکل ہے آپ اس کا پہلا سٹیپ کر دیں ٹھیک ہے اتنا مشکل نہیں ہے دیکھیں آپ نے کہا بہت زیادہ مشکل ہے اتنا مشکل نہیں ہے آپ نے کوشش کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اگر آپ کہتے ہیں دیکھیں law of attraction ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ مشکل ہے تو وہ چیز آپ کیلئے مشکل ہو جاتی ہے for example میرے سامنے ایک دروازہ ہے for example میرے سامنے یہ پانی پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے اور میں کہوں کہ یارہ مجھے پیاس بھی لگی ہے میرا گلہ بھی خوشک ہو رہا ہے اور میں کہوں کہ یارہ یہ تو بڑا مشکل ہے میں تو یہ بوٹل نہیں اٹھا پاتا میں تو اس کو اٹھانی پاؤں گا بڑا مشکل ہے بڑا مشکل ہے جب تک میں یہ سوچتا رہوں گا تب تک میری لئے مشکلیں اور بھی بڑھ جائیں گی جب میں بینہ سوچے اس کو اٹھاؤں گا اور اس کا ڈککن کھول کے بہانے بہانے سے میں نے پانی بھی پھی لیا ہے ٹھیک ہے problem solved گلاتا رہو گیا مشکل ختم ہو گئی you have to take the first step آپ نے پہلا step لینا ہے ٹھیک ہے اور پہلا step جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے لیکن جب آپ پہلا step لے لیتے ہیں پھر آپ خود بہت ہی آگے بڑھ پاتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جو situation میں نے بتائی ہے اس کو rewind کر کے سنیں آہستہ ہستہ سنیں کوشش کریں کوئی مسئلہ ہو کوئی بھی problem ہو کچھ بھی پوچھنا ہو تو آپ discord server پہ آ سکتی ہے ہماری جو کہ اسامہ آپ کو بتا دے گا اور یا پھر instagram پہ آپ message کر سکتی ہے ٹھیک ہے سو جناب میں چاہتا ہوں کہ میں stream کو ابھی ختم کر دوں کیکہ اگر ابھی میں ختم نہیں کروں گا تو یہ آگے اور بھی بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا کیونکہ یہ معصوم معصوم کیوٹ کیوٹ سے جو emojis مجھے دکھائی دے رہے ہیں تو پھر میرا دل نرم ہو جاتا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں دوں اور بھی جوابات دوں اور بھی جوابات دوں ٹھیک ہے سو ایک بار پھر میں آپ سب کا بہت زیادہ شکریہ آدھا کروں گا جو کے stream پر آئے جنہوں نے comment کیا جنہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا جنہوں نے اپنے خوف بتائے یا جنہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے جو parents دیکھ رہے ہیں ان کو ایک message ہے کہ اپنے جو بچے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو کہ ابھی learning stage میں ہیں جو کہ ابھی adopt کر رہے ہیں چیزوں کو ٹھیک ہے جو کہ ابھی thinking کو اور جو language جو words ہے اس کو visualize کر کے اپنے mind میں feet کر رہے ہیں ان کو کم از کم آپ اس طرح سے نہ ڈرائیں کہ وہ آگے ان کی لئے life میں problems create کریں اور وہ problems face کریں جو کہ ان کی لئے کافی difficult ہو survive کرنا exposure ان کی لئے زیادہ difficult ہو تو ان سے میری request ہے کہ کم اس کم یہ ڈر اور بلا اور چھوٹے لو کا خوف جو ہے وہ اپنے بچوں کے mind میں نہ ڈالیں کچھ اور راستہ نکال لیں کوئی اور راستہ نکال لیں ٹھیک ہے کوئی بھی راستہ نکال لیں نہیں تو کرنے دے شرارتیں ٹھیک ہے but یہ ڈر اور خوف جو ہے یہ اس عمر کے بچوں میں نہ لائیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو ہے میں یہ جو gap لیتا ہوں تو مجھے سامنے سکرین میں جو monitor ہے اس میں comment دکھائی دیتے ہیں تو اس وجہ سے مجھے ذرا gap لے لیتا ہوں ٹھیک ہے اس آپ شیر سنا دو خیر ہے نہیں لکھ لو تو ایک یہ اور دوسری بات یہ سب سے important سب سے ضروری جو کہ آپ کو must کرنی ہے must وہ آپ کو یہ کرنی ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو subscribe کرنا ہے اس کو share کرنا ہے اس پہ comment کرنا ہے اس کو آگے لے کے جانا ہے آپ نے ہمارے چینل کو اتنا support کرنا ہے اتنا support کرنا ہے اتنا support کرنا ہے کہ لوگ حیران ہو جائے ٹھیک ہے اور لوگوں کو یہ بھی پتا چلے کہ فضول content نہیں ہے ٹھیک ہے فضول content صرف نہیں چلتا بلکہ کام کے content بھی چلتے ہیں youtube پہ کام کی باتیں بھی چلتی ہیں اور یہ وہ باتیں ہیں جن کا آپ کی زندگی کے ساتھ link ہے جن کا آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم role ہے ٹھیک ہے اور جس کو solve کرنے کی آپ کی life میں سب سے زیادہ ضرورت ہے چونکہ میں sessions لیتا تھا live میرے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے تو میں آپ چاہتا ہوں کہ وہ سارے session جو ہے وہ یہاں پر آ جائے اور اس camera کی through میں پوری دنیا میں پورے پاکستان میں بلکہ جدر بھی لوگ مجھے سن رہے ہوں دیکھ رہے ہوں ان تک یا messages پہنچاؤں اور جتنا بھی مجھ سے ہو سکے ان کی مدد کروں ان کے جو brand کی construction ہیں اس میں ان کی مدد کرسکو تو یہ ایک ایسا platform ہے کہ میں دنیا میں جہاں پہ بھی ہوں گا میں پاکستان میں جہاں پہ بھی ہوں گا چاہے میں جدر بھی ہوں گا یہاں سے میں live آ کے آپ لوگوں سے باتیں کر سکتا ہوں جس طرح یہ سوالات آتے ہیں ان کے جوابات میں آسانی سے آپ کو اچھے طریقے سے دے پاتا ہوں تو جناب چونکہ stream بہت لمبا ہو گیا اور ابھی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا میرا گلہ بھی خوشک ہو گیا ہے میں نے چائے بھی پینی ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں نے ایک دو کپ چائے پی ہے ایک کپ رہتی ہے تو وہ بھی میں نے پینی ہے سو دوبارہ سے وہ ضروری کام کرے کہ چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے شیئر کرے سپورٹ کرے سپورٹ کرے سپورٹ کرے اور ابھی تک کے لیے مجھے یعنی کہ آمر خان کو دی جیے گا اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ